السلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر آمر شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل لائف چینجر میں میں آپ کو دل کی اتھا گرانیوں سے ویلکم کرتا ہوں خوش امدید کہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے گا تاکہ میرا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ دیکھ سکیں ڈیئر ویورز آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ یوٹ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے ہمارے جو سپیشلی جوان دوست ہیں ینگ بلینڈ ہیں جو ابھی ابھی سکول کولیج یونیوریسٹی سے نکلے ہیں وہ اپنی زیدگی میں زیادہ سکسسفل کیسے ہو سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل ایک بات ویورز یاد رکھئے گا کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو بڑے پلیس کی ضرورت ہوتی ہے بڑی جھگہ پہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک ایسیمپل کوٹ کروں گا جس کے ذریعے آپ کو بڑا بڑا بہ آسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ ایک مچھلی کو ایک جگ کے اندر بڑا کریں گے تو دیفینٹی اس مچھلی کا جو سائز ہے وہ جگ کے سائز سے بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس پلیس جو جگہ ہے جہاں پہ وہ بڑی ہو رہی ہے وہ کام ہے سیکنڈ نبر کا گروہ اسی مچھلی کو اٹھا کے آپ پانی کے ٹینک میں لے جائیں گے پانی کی ٹینکی میں لے جائیں گے تو اس مچھلی کا سائز دیفینٹی جگ سے بڑا ہو جائے گا لیکن اسی ٹینکی والی مچھلی کو اگر آپ اٹھا کے کسی طلاب میں لے جائیں گے تو یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اس مچھلی کا جو سائز ہے وہ ٹینکی کی سائز سے بڑا ہو جائے گا اگر اسی مچھلی کو آپ اٹھا کے کسی دریاں میں لے جائیں گے تو جیفینٹی اس مچھلی کا جو سائز ہوگا وہ دریا کے سائز کی نیسپت جو مچھلی ہے وہ بہت زیادہ دکھرون کرے گی اور طلاب کی نیسپت وہ مچھلی Old speed اور زیادہ بڑی ہو جائے گی اگر اسی مچھلی کو اٹھا کے آپ دریاء کی نسبت کسی سمندر میں لے کے جائیں گے تو اس مچھلی کا صحیح دریاء کی نسبت سمندر کی نسبت جو ہے وہ کافی بڑا ہو جائے گا یعنی دریاء والی مچھلی سے سمندر والی مچھلی اور بڑی ہو جائے گی تو دیوریورس جو تلاب والی مچھلی ہے وہ بھی بڑی ہوگی لیکن اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی سمندر والی مچھلی ہوگی تو سیم لائک انسان کی ایکزمپل ہے اگر آپ لوگ گاؤں میں رہیں گے تو اپرچونٹی گو کی آبادی کم ہوتی ہے اپرچونٹی کم ہوتی ہے آپ کبھی ترقی نہیں کرسکتی تو گاؤں سے اگر آپ جو ہے وہ کسی قسم میں شفت ہوتے ہیں تو آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑی اور بڑھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور زیادہ سکسس کلوں تو آپ کسی شہر کروک کریں تو آپ اس سے زیادہ سکسس کل ہو سکتے کہ وہ آپ اس لائف میں اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں اور اگر آپ کسی عام شہر سے کسی بڑے شہر میں کنورڈ ہو جاتے ہیں جس میں آبادی جو ہے وہ کھروڑوں میں ہے تو دیسی ڈیکٹی وہاں پہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ میں آپ کی ایڈوکیشن جتنی بھی ہے لیکن اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہیں اور بڑے شہر میں زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کسی بڑے شہر میں منتقل ہونے کی اور وہاں پہ کام کرنے کی نمبر سیکنڈ آپ جس بھی پڑے ہوئے ہیں جو پروفیشن آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ایسے پروفیشن کو سیلیکٹ کریں جو واقعی جس کا جو ہے وہ ڈگری ایکپیرینس آپ کے پاس ہو بھلے آپ کے پاس پریکٹیکل ایکپیرینس نہ ہو لیکن آپ اپنے مائنڈ کے مطابق آپ اپنے ذہن کے مطابق آپ زندگی میں جس بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں جس میں آپ کا دماغ اور آپ کا دل آپ کا ساتھ دے اسی پروفیشن کو آپ سیلیکٹ کریں اسی کے اندر آپ سروگل کریں اسی کے اندر آپ میند کریں تو آپ ضرور ایک وقت آئے گا کہ آپ کامجاب ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہوں گے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہوگی تو definitely وہاں پہ اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور آپ برنسبت چھوٹے شہر کے بڑے شہر میں زیادہ سیکسکل ہو سکتے ہیں تو سپیشلی جو گاؤں کے پڑے لکھی میرے دوست ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پہ implement ضرور کیجئے گا عمل ضرور کیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کام ہوتا ہے اور کم وقت میں اگر ہم جو ہے مجھے یہ سوچ کے رہیں گے کہ ہم دو میں رہیں گے تو گاؤں میں بھئی رہ کے آپ کبھی بھی بڑے انسان نہیں بن سکتے اگر آپ جب تک کسی بڑے شہر میں منتقل نہیں ہوگے بڑے شہروں میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جن پہ عمل کر کے آپ زندگی میں کام یاب ہو سکتے ہیں اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو دھو میں یاد رکھے گا